موسیقی نمشکر دوستوں میں ویش نوی سواغت کرتی ہوں آپ سبھی کا فاسٹ انڈیا نیوز ون میں آئیے دیکھتے ہیں آج کی کچھ مکھے خبریں رام کی نگری آیودیا میں سپا پرمک اکھلے شادو کے خلاف سنتوں کی ناراضگی ہے سنت سماج کن نوج میں اکھلے شادو کے کائل کرم میں جائے شری رام کے نارے لگانے والے یوبکی اکھلے شادو کے سامنے پٹائی اور اکھلے شادو کا رام نام کے ویروت سے کہیں ناراضگی ہے شری رام جنمگو میں نیاز کے ورشت صدہ سیوہ نیاز عدیقش مہنٹ رت گوپال داس کے اترا دکاری مہنٹ کمل نائن داس نے سپا پرمک اکھلے شادو پر بڑا بیان دیا ہے مہنٹ کمل نائن داس کا کہنا ہے کہ اکھلے شادو کی مانسکتہ دوشت ہے بھگوان سری رام راشتر نائک ہیں ان کا ویروت ٹھیک نہیں ایسے لوگ جو راشتر نائک رام کو نہیں سمجھتے وہیں سب راشتر دو ہی ہیں ان کے خلاف کارباہی ہونی چاہیے ہندووں کو اس پر وچار کرنا چاہیے مہنٹ کمل نائن داس کا کہنا ہے کہ ہندو کبھی الگاب وادی نہیں ہوتا ہے مسلم سماج شروع سے کہتا ہے کہ جب تک ملائم ہے مسلم سماج شروع سے کہتا ہے کہ جب تک ملائم سنگھ ہے تب تک مسلمانوں کو کوئی چنتہ نہیں کرنی چاہیے وراشتر کی رکشہ کے لیے سب کو ایک مت ہونا چاہیے مہنٹ کمل نائن داس نے عرب لگایا ہے کہ یہ تشکی کرنی نہیں چند سوارت کے لیے ماں بھارت کے کلنگ ہے ووٹ اور روپیوں کی راہ نیتی ہو رہی ہے جنتہ کو وچار کر ایسے لوگوں کو جواب دینا چاہیے ان کو امیشہ کے لیے ستہ سے دور رکھنا چاہیے جائز سری رام کی نعرے لگائے کیا کہیں گے اس پہ ہن سب کی مانسیتہ خراب ہے بھرواان سری رام تو راشتر نائک ہے جن جن کے اندر بھرواان سری رام کا باس ہے اس سمیں تو سب پرکار سے اس راشتر کی یا راشتر میں جو بھی جنجھا وات ہے اس ساری بات کو ساری سکتر بھرٹنکاری سکتیوں کو دور کرنے میں بھرواان سری رام جی کا ہی آدھا سلت سکتر سکتر ہے اب ان سب کی مانسیتہ دوسیت ہے یہ نہیں دیکھ رہے راشتر کہاں جا رہا ہے ہمارے بچار سے تو سبھی راشتر دو ہی ہیں ان سب پر کڑی سے کڑی سجاد کاریوائی ہونی چاہیے اور راشتر کی سمسط ہندووں کو بھی سور بچار کرنا چاہیے جی رام کے نارے لگانے پر یوٹ کی پکائی کیے کیا 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 اکھیلے سے یاد ہو یہ ایک ایک ایکسیڈنٹل سیم ہے اور ان کی مانسیتہ سمجھ میں نہیں ہے ایک طرف تو درگا پوجا کی سیلسی بھیج لگاتے ہو دوسری طرف آپ جیسی رام کو پاپ کے سیڑیم لا رہے ہو وہ یہ بتاویں کہ آج تک ان کے جو پورور یمپوری گئے ان کا انتیم سنسکار کحریتی سے کیا ہے اور جو بھدش میں جائیں گے ان کا انتیم سنسکار سناتن سنسکتی سے کریں گے یا فاتیا پڑھیں گے یہ بتاویں پہلے وہ مورک بنانے کا کام چھوڑ دیں اور وہ بھارت کو کس جسا کیوں لے جانا چاہتے ہیں ہماری یوہ توڑھی کو کسا سندے جانا چاہتے ہیں دیکھئے ایک پرمپرہ ہوتی ہے ہر مکتیوں کی اور بشیش کر پتا کی پرمپرہ جرور نربان کرتے ہیں ان کے پتا ملائن سندھ یادو پتر پردیش کے مخمنتری تھے اور جل شرام کے نعرہ جو دھیا میں لگ رہا تھا یہ جل شرام کے نعرہ جب ان کو لکھنو تک سنائی پڑا تو انہوں نے یہاں گولی چلوا دیا اخلیس تو اتنا نہیں کھالی پتوا کر کے چھوڑ دیا جیویت چھوڑ دیا لیکن پرمپرہ یہ ہے کہ اس کو رام شرام کا نام لیتے ہی اور یہاں گولیاں چلی تھی سارا سمار جانتا ہے میڈیا والے جانتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ دیش باسیوں جنجن کے نائک جس رام ہیں اس رام کا نام لینے والے بیکٹیری بھارت دیش میں جیس رام کا نعرہ لگانے والا مارا جائے گا تو اس پارٹی کے سنبند میں آپ سوچنا پڑے گا کہ رام کا نام ہی نہیں لیتے ہیں رام کا نام انتیم سمیے میں ایسی کسی نے لیا تھا تو رامن لیا تھا آج کے لئے بس اتنا ہی کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات ایسے یہ کچھ خاص اور بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے دیکھتے رہیے فاسٹ انڈیا نیوز بن